لاظرین اس وقت ہم موجود ہیں انوشیرہ کلا کے علاقے میں یہاں پر ہمارے ساتھ پرستوں کے منتاز سٹار موجود ہے ہم ان سے پوچھیں گے اپنے گاؤں آئے ہیں اور اپنے فیملی کے کچھ میٹر تھے وہ نمٹانے کے لیے ایک جرگہ ملکی ہوا ہم ان سے پوچھ دیں ہیں انوشیرہ کلا صاحبی کہ آپ کے جو جرگہ ہوا اس کے کیا جو ہے فیصلی ہوئے اور آپ کس ساتھ تک اسے مطمئن ہوئے سب سے پہلے السلام علیکم آپ لوگ بہت بہت شکریہ ارمان صاحب کا عمر بھائی کا سیدہ میڈم کا لفجان کے جتنے بھی دوست آئے تھے ماشاءاللہ جرگہ بہت بہت بہتری لیمنٹ میں ہو گیا تھا ہمارا جو بڑا بھائی تھا تو اس نے مجھے دم کی دیا تھا کہ بھائی میں تجھے مار دا ہوں جتنے بھی ہمارے خاندان کے لوگ آئے تھے خاما خواب مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی تمہ در نہیں ہیں اس گر میں تمہارا عصہ نہیں کچھ بھی نہیں ہی ہم کی در جائے چھوپیز والے کی در جائے ہمارا ماں بھائی زمین کا ہر چیز کا تو آر لیڈی ہم ان چیزوں میں تو ایکسپرٹ ہوتے ہیں بھائی میرے معنی ان کی معنی سب کی ایکی ماں ہے نا تو وہ علیدہ ماں تو نہیں ہے ٹھیک ہے ماں بھی میرا مو کرو گی کہ میں تو چیز سانی دیتا ہے بھائی ہمارا جوکین بھائی ہے ماشاءاللہ ان لوگوں نے دو دو لاک روپے بتائے کہ میں آپ کو دو دو لاک روپے دے رہا ہوں تو مجھے کچھ ہو گیا مجھے کسی نے گوری مار دیا میرے ساتھ کوئی کوئی بھی زیادی ہو گیا تو سب سے پہلے میں بڑے بھائی کو پکڑوں گا میرے بھائی درکھ اس کے بعد ہمارا جتنے میں مامو کی بیٹے ہیں اس کو پکڑوں گا تو ان دولوں پر تو بہت شکریہ پیر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی آیا میرے لیے اتنا ٹیم گزار گیا ہے اتنے کم ٹیم میں آپ لوگ آئے میرے لیے ریوان جان آپ یہ بتائیں کہ بھائی انہیں بھائی انہیں آپ کو گھر سے نکال دیا ہے فیصلہ ہوئے ہیں اس کے آپ کو پیمنٹ ملے گی تو اب آپ بی 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 بچوں کو لے کر کہاں پر آپ رائش اختیار کریں گے دراصل بات ہے نا کہ خواہ لیڈی یہ گھروں میں دوی میٹر چلتے ہیں ہر گھروں میں چیزیں چلتے ہیں تو خواہ مخواہ بھی چوٹا سا تکانہ تو بنائیں گے فین تو ماشاءاللہ میرے اللہ کوکی صاحب سے میرے بیوز بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ایک نام ہے میرا ریمان جان سوپر سٹار ہو کنگ نوخارے ماشاءاللہ اور سوپر سٹار ہرمان سیو ٹک ٹاک کا بھی ہے ماشاءاللہ بہت بڑا سٹار ان دونوں کا تو میں بہت شکر کزار ہو کہ اتنے کم ٹیمے میرے لیے آئیں تو خواہ مخواہ یہ لوگ تو بھی مجھے سپورٹ کریں گے دونوں کو زمین دیکھ گئے یا کچھ چھوٹا سا مکان دیکھ گے ریمان جان آپ کے بتائیں آپ سٹار ہیں فلموں میں کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور بھی ایکٹرز کچھ اتداد بہتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کرونا وائرس آیا ہے اس کے بعد کیا صورتالی شو بیس کی دنیا میں لوگ کس طرح جی رہے ہیں اور کیا مستقبل ہیں شو بیس کے فرقہ بلکل جی اس دفعہ تو چودہ اگست پر ہمارا شو بی آپ کو پتے بلکل نہیں ہوئے تو عمر بھائی مجھے بار بار کھال کر رہے مان جان کچھ تو کرونا میں نے کہا سر جی اس کس طرح ہو سکتے گورنمنٹ بینڈ بھی لگا یا لیڈی ہم لوگ کدر جائے دس بیس روپے شو بیس سے کماتے کوئی آپ کو پتے فرقشن ہو جاتے کوئی پارٹی ہو جاتے آپ کو پتے اس میں دس بیس روپے کما جاتے آپ کو پتے سیڈیا تو ختم ہوگی چیز تو ختم ہوگی اس میں دس بیس روپے موارے لیا جاتے ہمارے چینل تھا ہم نے ختم کے بھی اکسر بینڈ لگ جاتے تو کرونا ہے تو بہت ہم کو خراب کر لیجی بہت زیادہ ہمارا تو کچھ کم از کم میرے سٹین پندر درامی پینڈنگ میں پڑے پندر درامی میرے پینڈنگ میں پڑے تو اس میں ساتھ ہم کیا کریں ہمارے پاس پیسے نہیں کہ وہ درامی ریلیس کر لیں تو گورنمنٹ کو بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ پلیز ریالہ ساتھ کو بھی تو ہمارے جدی بھی یہ کیا نام ہے وہ ہمارے جدی بھی بڑے بڑے افسر ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے ساتھ سکوٹ کر لینا جی ریمانجر ابھی بتائی کہ جسر آپ نے مطلب کرونا وائرس ہا ہے جو فنکار ہے اسے بہت عداد میں متاثر ہوئے تیٹر بھی بندے فلمیں بھی بندے لوگ کا حضومہ کٹا ہونے کے باعث تو ابھی یہ بتائی کہ وفا کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ثقافت کو فروغ دے رہے ہیں تو اس کو کیا اقدامہ تو اٹھانے چاہیئے تھا کہ جو فنکار ہے ان کے گھروں کے چھولے بھی چندنے شروع ہو جائیں ان کی مریشت تاپریہ بھی چندنے شروع ہو جائیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤ کہ میرا حالات اس ٹھیک بہت خراب ہے جب میرا حالات خراب ہے میرا ایک نام ہے ماشاءاللہ جس طرح جانگیر خان کا تھا سرباس خان کا تھا تو اسی طرح میرا بھی ماشاءاللہ ایک نام تھا تو ہمارے گھر کا علا دیسے ہو گیا دیکھو تنہائی ہو گئی یہ چیز تو ہوتا رہتا ہے نا تو سار جی بہت مشکل سے جی بہت مشکل سے ہمیں زندگی گزار رہے ہیں بہت مشکل سے تو بس ہم تو حکومت سے پھر بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی ایک ریسپونس نکال لے کوئی راستہ نکال لے کچھ نہ کوئی بہتر انتظام ہوگی ناظرین اس وقت موجود ہے نوشہ رکلا کے علاقے میں یہ جو گر آپ کو نظر آیا ہے یہ رحمان جان اور ان کے تین بائیو کا مشترک گر ہے اس پر ان کا آپس میں جو بٹھوارہ کا ترازہ چل رہا تھا آج اس کا جو ہے تقسیم ہو گئی اور فیصلہ ہو گئی کہ چھے لاکھوں میں ان کے بائی ان کو دیں گے اور یہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی بچوں کو یہاں سے لے کر کسی اور جگہ قرائے کے در میں فیلحال شفٹ ہو جائیں گے رحمان جانا ہماری دعائیں ہیں آپ کی کہ آپ آپ اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ خوش و خرم رہے